ایک بندے میں ہوتی ہے عملی کتاہی، ایک میں ہوتی ہے نظریاتی کتاہی، عملی کتاہی کا حل ہو جاتا ہے، نظریاتی کتاہی کا حل نہیں ہوتا، ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا، وہ مانتا ہے کہ میری گلتی ہے، میں گناہ گار ہوں، وہ بچارہ جس طرح بھی کہتا ہے دعا کیجئے، میں انشاءاللہ اندہ پڑھوں گا، وہ یہ رویہ ہے، اور ایک کہتا ہے نماز اسلام میں ہے ہی کوئی نہیں، آپ کس نماز کی بات کر رہے ہیں؟ نماز کا اسلام میں تصوری کوئی نہیں، اب جو کہہ رہے تصوری کوئی نہیں، اس کی اصلاح کے چانس نہیں ہے یا کم ہے، اور جو کہتا ہے میری گلتی ہے، میری سستی ہے، اس کی اصلاح کے چانس انشاءاللہ موجود ہیں، جب بندہ عملی طور پر غلط ہے، اس کا نتیجہ اور ہے، نظریاتی طور پر کوئی غلط ہے تو اس کا نتیجہ اور ہے، یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری کو مان جائیں، کہ ہم ذمہ دار ہیں، ہر شخص ذمہ دار ہے، ہر بندہ جواب دے ہے اور جس کام پر جواب دے ہے، آج اس کی ڈیوٹی، آج اس کی ذمہ داری، جتنی محنت اور مشکل سے وہ اس کا حق ادا کر لے گا، قیامت کو انشاءاللہ اس کے مطابق عالی جزا پا لے گا۔ اور اگر وہ یہ سمجھے میرا ذمہ ہی نہیں ہے، میرا مسئلہ ہی نہیں ہے، میرے متعلق ہی نہیں ہے، تو پھر خطرہ ہے اگر ہم رب کی تیہ کردہ ذمہ داریوں کو قبول نہیں کریں گے، تو خطرہ ہے کہ پھر ہم فاس جائیں گے۔